اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ہمارا لیکچر ہے ڈسکس کرنے والا جو آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے آپ کے بک پلے پلے نمبر ٹو فرسٹ یئر کی بک ہے جس کا یہ پلے ہے وزر ٹو ا سمال پلانٹ یعنی کہ ایک چھوٹے سیارے کی سیر سٹوڈنٹس آج ہم نے اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے یعنی کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے تو موسٹی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو صرف پلے جو ہے اس میں سے ٹرانسلیشن جو ہے وہ پیپر میں نہیں آتی آپ نے جسٹ اس کی ریڈنگ کرنی ہوتی ہے اور امپورٹنٹ کوئیسن آنسر ہو رہا ہے جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ پیپیر کرنے ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس آپ کو صرف موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف کہانی بتا دی جاتی ہے سٹوری بتا دی جاتی ہے لیکن جب تک ہم کسی بھی چیز کی ریڈنگ نہیں کر لیتے تب تک ہمیں بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا پلے جو ہے ویزر ٹو اسمال پلینٹ اس میں سب سے پہلے جس طرح ہم اپنی شورٹ سٹوریز میں کوئی اس طرح کی سٹوریز ہوں جس میں کریکٹرز ہوں تو پلے ایسے ہوتے ہیں جن میں سب سے پہلے ہم کریکٹرز کو پہچان لیتے ہیں کہ کریکٹرز اس میں کتنے ہیں یعنی کہ it's a type of a drama یہ drama کی ہی ایک ٹائپ ہوتی ہے جس طرح drama ایک ہو اس میں کریکٹر ہوتے ہیں اسی طرح پلے میں بھی کریکٹرز ہوتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کریکٹرز ہیں اس میں ہمارے پاس فرسٹ ون جو کریکٹر ہے اس کا نام ہے روجر سپیلنگ روجر سپیلنگ ہمارے فرسٹ کریکٹر کا نام ہے it's a name of a man یہ ایک آدمی کا نام ہے روجر سپیلنگ اس کے بعد نمبر ٹو پہ ہے ٹیکنیشنز ٹیکنیشنز سٹورنٹس اسے کہتے ہیں مطلب کہ جیسے کوئی کام کرنے والے ہوں کوئی مزدور ٹائپ ہوں تو انہیں ہم کہتے ہیں کوئی بھی چیز میں ایکسپرٹ ہوں تو انہیں ہم ٹیکنیشنز کہتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو ہمارے کریکٹر میں آ رہی ہے وہ ہے مسیس سپیلنگ تو آپ کو نام سے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مسیس سپیلنگ جو ہے وہ روجر سپیلنگ کی بیوی ہے یعنی کہ روجر سپیلنگ اور مسیس سپیلنگ آپس میں میاں بیوی ہے نمبر فور پہ جو ہمارے کریکٹر ہے وہ ہے ایلن 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 ایز اڈاٹر آف مسٹر اینڈ میسیس سپیلنگ یعنی کہ روجر سپیلنگ اور مسیس سپیلنگ ان کی جو بیٹی ہے اس کا نام ہوتا ہے ایلن اس کے بعد ہے فیفت نمبر پہ کریکٹر ہے جون کا جون کا کریکٹر ہے اکارڈنگ ٹو دیس پلی ایلن جو ہے وہ جون سے پیار کرتی ہے اور جون سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن مطلب کہ پلی میں یہ شو کروایا گیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ انگیجڈ ہے لیکن ایسا نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ ایلن اسے جون کا پسند کرتی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ روجر سپیلنگ یعنی کہ جو ایلن کا باپ ہے وہ جون کو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتا ہے یعنی کہ زیادہ میر نہیں ہوتا تو ایلن جو روجر سپیلنگ جو ہے اپنی بیٹی ایلن سے کہتا ہے کہ وہ اسی سے شادی کرے نمبر سکس پہ ہے جنرل پارس سٹوڈنٹس اس میں ایک کریکٹر ہے جنرل پارس کا جو کہ جنرل ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھیں گے کہ بیسیکلی وہ اپنی پارس کے لیے پار حاصل کرنے کے لیے وہ مطلب کسی بھی ہاتھ تک جو ہے وہ چلا جاتا ہے نیکسٹ سیمن پہ کریکٹر ہے کریٹن سٹوڈنٹس آپ کو بتا دیں کہ دیس 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 موسٹ ایمپورٹنٹ کریکٹر یو کن سی دیت سینٹرل یا مین کریکٹر آف دست پلے تو کریٹن جو ہے یہ کریکٹر ہے یہ بھی سٹوڈنٹ نیکسٹ چلتے ہیں ہمارا کریٹن کا کریکٹر ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بعد ہے اسیسٹنٹ آف پارس یعنی جس طرح جنرل پارس ہے اس کے اسیسٹنٹ ہیں جنہیں اسیسٹنٹ آف پارس کہتے ہیں جو سٹوڈنٹس یہ کریکٹر ہیں ہمارے اس پلے کے کیا ہے تو سین سٹارٹ ہوتا ہے سٹوڈ یعنی کہ سٹوڈ ہے رات کے وقت کا آسمان ستارے نظر آ رہے ہیں پھر آہستہ ایک چمک دار سی شہ مدار یا قوس کی شہ میں گھومتی ہے جیسے ہی یہ ہمارے اوپر آتی ہے تو سپیلڈنگ ہاؤس کے ایک کمرے میں تحلیل ہو جاتی ہے یعنی کہ ایک شواہ آئی یعنی کہ جو مسٹر اور مسٹر سپیلڈنگ کا گھر ہے تو اس کو سپیلڈنگ ہاؤس انہوں نے بھولا ہوا ہے اس میں تین چیزیں ہمیں بتائی گئی ہے اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنے سین کے جانب کے سین میں کیا ہو رہا ہے کمرہ مہنگی اور سستی اشیاء سے متوازن توڑ پر سجا گیا ہے روجر سپیلڈنگ اپنے ٹیلی فین پر نشر ہونے خطاب کو ختم کر رہا ہے رغی سپیلڈنگ پر پر examples ہاتھ پیدا نبدو دائنگ نشعج ، ہوتی عیرد اس دائنگ چیز کچو کریں 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 جو ڈا 다� دو کاریگر تکنیک کار اپنے سمان کے ساتھ پاس ہی مجود ہیں اس کی یعنی کہ راجر کی بیٹی ایلن جو کہ بیس سال کی زندہ دل لڑکی دکھائی دیتی ہے سنتے ہی بچین ہوتی ہے یعنی کہ وہ سن رہی ہے اور ساتھ ہی وہ کیا جبکہ اس کا شوہر اپنے دسک پر تقریر کرتا ہے دو کاریگر تکنیک کار اپنے سمان کے ساتھ پاس ہی مجود ہیں اس کی راجر کی بیٹی ایلن جو کہ بیس سال کی زندہ دل لڑکی دکھائی دیتی ہے سنتے ہی بیچین ہوتی ہے spelling into microphone and so according to general powers who should know if anyone does the flying object the flying object which has given rise to so much responsible conjecture is nothing more than a meter passing through the earth orbit it is not as many believe a secret weapon of this country nor it is a spaceship a certain lunatic elements have suggested general parts has assured me that it is highly doubtful there is any form of life on other planets capable of building a spaceship spelling microphone پر اور اس طرح general parts کے مطابق اگر کسی کو ملوم ہونا چاہیے تو وہ ایسے ہی ہے ارنے والی چیز جس نے کئی گیرز مدارانہ کیا سرائیوں کو پیدا کیا وہ محض زمین کے مدار میں گزرنے والے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ جسے ہم شہاب ساکب کہتے ہیں سے زیادہ کچھ نہیں تھا یہ اس ملک کا کوئی خوفیہ ہتھیار نہیں جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نہ ہی یہ کوئی خلائی جہاز ہے جس کے بارے میں کچھ بے وکوف لوگوں نے رائے دی جنرل پارٹس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ یہ بے حد مشکوک ہے کہ دوسرے سیارے میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو خلائی جہاز بنا سکتی ہے if any travelling is to be done in space we will do it first and those are his exact words which went up another week of news crosses to pose with wife and daughter وہ اپنے wife اور daughter کو ایک pose دے رہا ہے there is roger spalding saying goodnight to mother and father america from my old home homestead in silver gal میریلینڈ close to the warm pulse beat of the nation کیا ہے یہ کوئی خلائی جہاز ہے اس نے اب جنرل پارٹس نے مجھے یقین دلایا ہے وہ کہتا ہے جنرل پارٹس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ بے حد مشکوک ہے کہ دوسرے سیارے میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہو سکتی ہے جو خلائی جہاز بنا سکتی ہے اگر خلا میں سفر کیا جائے تو سب سے پہلے ہم ہی ہوں گے جو ایسا کریں گے یہ بالکل اسی کے جنرل پارٹس کے الفاظ ہیں انہیں الفاظ کے ساتھ ہی ایک ہفتے کی خبریں ختم ہوئی ہیں سپیلنگ دوسری طرف جا کر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے انداز بناتا ہے میں ہوں روجر سپیلنگ اپنے پرانے مسکن یعنی گر سلور گلین میری میری لینڈ جو کہ قوم کی درکنوں کے پاس ہی ہے اپنے ماں باپ امریکہ کو شب بخیر کہتا ہوں یعنی کہ بیسیکلی جو روجر سپیلنگ ہے وہ کون ہے ایک نیوز کاؤسٹر ہے ٹھیک ہے نیوز برادکاسٹ ہے اس کا ایک چینل ہے جس پہ وہ نیوز برادکاسٹ کرتا ہے تو وہ اپنی نیوز بولتے ہوئے ایڈ دی اینڈ کہتا ہے کہ مطلب اپنی نیوز کا اینڈ کرتا ہے اب سٹارٹ ہوتا ہے ہمارا بیسیکلی جو پلے ہے سب سے پہلے کیا کون سا کریکٹر آتا ہے ٹیکنیشن ٹیکنیشن آکیٹ یعنی ٹیکنیکہ کار جو ہے کہتا ہے گوڈ شو ٹو نائٹ مسٹر سپیلنگ مسٹر سپیلنگ بہت اچھا شو تھا آج سپیلنگ کہتا ہے تینکیو یعنی شکریہ ٹیکنیشن کہتا ہے یس سر یو ورائٹ آن ٹائم سپیلنگ نوٹس ویری لیو ہیز میکینیکل سمائل اینڈ ہارٹینس سڈنی گون جی جناب آپ این وقت پر آگے تھے سپیلنگ تھکے تھکے انداز سے سرحال آتا ہے اس کی مشینی انداز کی مسکراہت اور زندہ دے لیے اچانک ختم ہو جاتی ہے مسٹر سپیلنگ ویری نائس ڈیئر ویری نائس جو مسٹر سپیلنگ ہے وہ کہتی ہے بہت خوب بہت خوب ٹیکنیشن جو ہے وہ کہتا ہے سی یو نیکسٹ ویک مسٹر سپیلنگ ٹیکنیکہ کہتا ہے اکلے ہفتے پھر ملیں گے جناب سپیلنگ سپیلنگ تھانکیو بھائیز ٹیکنیشن گو سپیلنگ ڈیئیو لائک تا بروڈکاست ایلن اب وہ اپنی بیٹی ایلن سے پوچھتا ہے ایلن کیا تمہیں یہ نشریات شو اچھی لگی ایلن افکورس آئی ڈیڈ ڈیڈی ایلن ہاں بیشہ کبو اب نیکس جو ہے وہ کرتے ہیں سپیلنگ دن ویٹ ڈیڈ آئی سی اچھا تو پھر بتاؤ میں نے کیا کہا ایلن اوہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے سپیلنگ یہ کوئی اتنی خوشی کی بات نہیں ہے کہ جب کسی کی اپنی بیٹی وہ بات نہ سنے جو دوسرے لاکھوں لوگ یعنی کے سنتے ہیں ایلن میں ہمیشہ سنتی ہوں آپ کو پتا بھی ہے ہمیں تمہاری نشریات پروگرام پسند ہے میں نہیں جانتی کہ ہم ان پروگراموں کے بغیر کیا کریں گے سپیلنگ بھوکھے مریں گے ایلن میں سوچ رہی ہوں کہ کیا چیز جان کو روکے ہوئے ہے سپیلنگ سرٹنلی نوٹ ورک یقینن کوئی کام نہیں کر رہا ہوگا ایلن اوہ ڈیڈی جی سٹوپ جان ورکس ورکس وری ہارڈ اینڈ یو نو ارے اببو جان جانے بھی دے جان بہت محنت سے کام کرتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں علم بھی ہے میسی سپیلنگ یس ہاں وہ بہت اچھا لڑکا ہے روڈر میں تو اسے پسند کرتی ہوں سپیلنگ ای نو ای نو ہی ہیڈ ایوری ورشو ایکسیپ موش ایمپورٹنٹ ون ہی ہیز نو گیٹ اپ اینڈ گو میں جانتا ہوں مجھے علم ہے اس میں ہر خوبی ہے سوائے ایک کے جو بہت اہم ہے اس میں تیار ہو کر فوری طور پر آگے جانے کی صلاحیت نہیں ہے یعنی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے جون کے بارے میں جو کہ ہم نے سٹارٹ میں پڑا تھا ایلن جو ہے وہ اس سے پیار کرتی ہے ایلن precisely he doesn't want to get up and he doesn't want to go because he's already where he want to be on his own form which is exactly where I am going to be when we remarried جو کی تو بے حصو حرکت نہ وہ تیار ہونا چاہتا ہے اور نہ ہی جانا چاہتا ہے کیونکہ وہ وہی ہیں جہاں وہ رہنا چاہتا ہے یعنی اس کا اپنی ذریعی فارم ہے اور شادی کے بعد میں بھی وہی رہوں گی سپیلنگ مور تھینکلیس دن ایس سرپینٹ ٹوٹ ایز این انگریٹ فل چائلڈ ایک ناک کے دانت سے زیادہ نشکر گزار چیز اپنی ہی نشکر گزار اولاد ہے ایلن آئی ڈونٹ ٹھنک دیٹ سرائیٹ ایسنٹ ایٹ مور ڈیڈلی میرا خیال نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کیا یہ یوں نہیں زیادہ محلک مور ڈیڈلی زیادہ محلک سپیلنگ whatever the exact quotation is I stand by the سینٹیمنٹ سپیلنگ اصل چاہیے جو کچھ بھی ہو میں تو احسان بیان کر رہا ہوں میسی سپیلنگ please don't quarrel it always gives me a headache براہ کرم لڑو مت اس سے مجھے سردرد ہوتا ہے سپیلنگ I never quarrel I merely reason in my simple way with miss know it all here میں تو کبھی لڑائی نہیں کرتا میں تو اپنے سادہ طریقے سے دلیل دیتا ہوں اس سب کچھ جانے والے لڑکی کو آگے وہ کہہ رہے Oh daddy next you will tell me I should marry for money Oh abu اب آپ کہیں گے میں دولت کے لیے شادی کر رہی ہوں spelling there is nothing wrong with marrying a wealthy man the horror of it has always eluded me however my only wish is that you marry someone hard working ambitious a man who will make his mark in the world not a boy who plans to sit on a farm all his life ایک امیر آدمی سے شادی کرنے میں حرج نہیں ہمیشہ اس چیز کے خوف سے ازاد رہا ہوں تاہم میری خواہش یہ ہے کہ تم کسی ایسے محنتی پرعظم انسان سے شادی کرو جو دنیا میں اپنا نام پیدا کرے نہ کہ کسی ایسے لڑکے سے جو ساری زنگی موپھلیاں اگاتے ہوئے کسی زرائی فارم پر گزار دیں ایلن انگلیش والنٹ انگلستانی اخروت سپیلنگ کیا تم میری بات کو دروست کرنا بند کروگی ایلن لیکن اب بجان اخروت اگاتا ہے جان ہاں ابتا ہوا اندر داخل ہوتا ہے اب جان جو ہے اس کی انٹری ہوئی ہے جان کم آوٹ کک جلدی کرو باہر نکلو وہ ادھر ہی آ رہا ہے وہ یہاں ہی اترنے والا ہے سپیلنگ کیا اترنے والا ہے جان وہ خلائی جہاز دیکھو سپیلنگ بظاہر یوں دکھائی دیتا ہے کہ تم نے میری خبروں کو سنا نہیں وہ اڑنے والی چیز جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ ایک شہاب ساکپ یعنی ٹوٹا ہوا تارہ ہے نہ کوئی خلائی جہاز جان ہیز گون آوٹ جان آلن کے ساتھ باہر جا چکا ہے سپیلنگ اور اس کی بیوین کے پیچھے چلے جاتے ہیں مرسی سپیلنگ آو مائی لک آو مائی لک سمتھنگ آو مائی لک روجر اس قدر جسامت رکھنے والی گرتی ہوئی چیز کا نیچے ٹکرانے کا امکان ایک کروڑ میں سے ایک ہے جان ٹین میلین تو ون اور نوٹ اٹس گوئنگ تو لینڈ ٹائٹ ہیر اور اٹس نوٹ فالنگ یہ ایک کروڑ میں سے ایک ہو یا نہ لیکن یہ این یہاں اترنے والی ہے اور یہ گر نہیں رہی سپیلنگ مجھے یقین ہے کہ یہ شہاب ساکب ہے میسیس پیلنگ شوڈنگ گو ڈاؤن ٹو دا سیلر کیا تمہیں تہہ خانے میں نیچے نہیں چلے جانا چاہیے سپیلنگ اگر یہ کوئی شہاب ساکب نہیں تو نظروں کا دھوکہ ہے لوگوں کا دیوانہ پن ہے ابو یہ تو سچ مچ کا خلائی جہاز ہے مجھے یقین ہے کہ یہ ہے آگے نیکس جو ہے جان سپیلنگ اور می بھی اویدر بیلون یس that's what it is جنرل پارس سیڈ only yesterday ہو جہاں ہو سکتا ہے یہ موسمیتی گھبارہ ہو یہاں یہ وہی ہے جنرل پارس نے کل ہی تو بتایا تھا جان it's landing یہ نیچے اتر رہا ہے سپیلنگ i am going to call the police army bolts inside میں پولیس کو بلانے والا ہوں فوج کو اندر سے وہ چھٹکنی بند کر دیتا ہے یلن oh look how it shine اڑے دیکھو یہ کتنا چمکدار ہے جان کہتا ہے here it comes یہ رہا ہے میسی سپیلنگ right in my rose garden بالکل میرے گلاب کے بغیچے میں ایلن maybe it's a balloon ہو سکتا ہے کوئی گھبارہ ہو جان no it's a spaceship and right in your own backyard نہیں یہ خلائی جہازہ اور ٹھیک تمہارے گھر کے پیچھے ایلن what make it shine so اسے کس چیز نے اتنا چمکدار بنا دیا ہے جان i don't know but i am going to find out runs toward the light میں نہیں جانتا لیکن ہی میں پتہ لگا لوں گا روشنی کی طرف باغ کر جاتا ہے ellen john john come back spalding wide eyes return spalding پھٹی پھٹی آنکھوں سے واپس آ جاتا ہے missis spalding roger it's landed right in my rose garden roger یہ ان میرے گلاب کے بغیچے میں اترا ہے spalding i got general parts he is coming over he said they have been watching this thing they don't know what it is میرا رابطہ general parts سے ہوا ہے وہ یہاں آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے ellen you mean it's nothing of ours تمہارا کہنے کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق ہماری زمین کے ساتھ نہیں ہے spalding they believe it swells hard it's from outer space ان کا خیال یہ ہے بہت مشکل تھوک نگلتا ہے کہ اس چیز کا تعلق کسی باہر کے دنیا یا برونی خلا سے ہے ellen and john down there daddy get a gun or something اور جان وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے ڈیڈی کوئی بندوق وغیرہ لے کر آئیں spalding perhaps we'd better leave the house until the army gets here بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس گھر سے چلے جائیں جب تک کہ فوج نہ آ جائے ہم جان کا نہیں چھوڑ سکتے we can't leave جان spalding i can pierce why it's not much larger than a car i am sure it's some kind of metro metro ایسا کر سکتا ہوں ارے دیکھو تو یہ car سے بڑا نہیں ہے مجھے یقین ہے یہ کوئی ٹوٹا تارہ شاہب ساکب ہے next ellen mitros are blazing hot شاہب ساکب کا تیز جمکدار گرم شولہ ہوتا ہے this is a cold one یہ ایک سرد شاہب ساکب ہے it's opening the hole sided opening shouts john come back کوئی یہ کھل رہا ہے سارا کھل رہا ہے john فورا واپس آجاؤ mrs palding why there is a man getting out of it sides i feel much better already i am sure if we ask him he will move that thing for us roger you ask him ارے دیکھو تو اس میں سے ایک آدمی باہر نکل رہا ہے اب میں بہتر محسوس کر رہی ہوں مجھے یقین ہے کہ ہم اسے کہیں تو ہمارے لئے چیز کو ہٹا دے گا روجر تم اس سے بات کرو بد بد شگونی کے انداز سے ڈٹتے ہو ہے کیا یہ واقعی آدمی ہے جان اس سے ہاتھ ملا رہا ہے جان یہاں آجاؤ جان دارلنگ کم آن اپ ہیر مسیس پیلنگ اور اپنے دوستوں کو بھی لیا ہو اپنے دوستوں بھی کہ کریچر لکس اگر اپنے دوستوں اور مخلوق کچھ عجیب ہی دکھائی دے رہی ہے کیا یہ آدمی ہے کہیں بلا وغیرہ تو نہیں مجھے تو یہ بلکل ٹھیک دکھائی دیتا ہے جان and the visitors appears the visitor is in his 40s a mild pleasant looking man with side whisker and dressed in the fashion of 1860 he pauses when he sees the three people in silence for a moment they stare back at him جان اور وہ مہمان نمودار ہوتے ہیں وہ مہمان 40 سال سے اوپر کا ہوگا اور ایک نگرم خوشگوار شکسید کا مالک ہے اور اس کے چہرے پر دون جانم لمبی کلمے ہیں وہ 1860 کے fashion کے کپڑے پہنے ہوئے ہے وہ جب تین لوگوں کو دیکھتا ہے تو تکف کرتا ہے اور ایک لمبی کے لئے خموش ہو جاتا ہے وہ دل چسوی سے گھوڑ سے دیکھتا ہے وزیٹر آئی سیم ٹو آئی سیم ٹو میر آئی 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 لگتا ہے میں نے غلطی کی ہے مجھے افسوس بہتر ہوگا کہ میں واپس جاؤ اور دوبارہ سے شروع کروں جو مہمان آیا ہے وزیٹر سپیل مائی سیر سیر آئی 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 جناب ابھی تو آپ آئے آئی 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 مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ کس قدر خوشی کی بات ہے مسٹر جناب جناب وزیٹر کریٹن یہ غلط لباس ہے گلت کس لیے کریٹن ملک اور وقت کے لحاظ سٹوڈنٹ کریٹن یعنی کہ یہاں پہ وزیٹر جو آیا ہے وہ کریٹن ہی ہے ٹھیک ہے وزیٹر کا نام ہے کریٹن یعنی وہ سپیس شپ سے اترا ہے ایک آدمی اور اس کا نام ہے کریٹن اب وہ سپیل لگ جو ہے وہ کریٹن سے باتیں کرنے لگا ہے تو آج کے لیکچر ہمارا یہی پہ ہم اس کو سٹاپ کرتے ہیں فینش کرتے ہیں نیکس سٹڈی جو ہے ہم ریڈنگ وہ کل کریں گے آپ نے اس کو ایک